موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے رائی ہوں ایک بہت ہی مزے کی ریسپی اور بہت ہی سمپل سی علو مٹھی کی ریسپی لے کی آئی ہوں تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو جو اس میں چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے پیاز لیا ہے دو عدد لارڈ سائز کے ٹماتر دو عدد لیا ہے لارڈ سائز کے پندرہ عدد میں نے سبز مرچے لے لی ہیں نمک لیا ہے بزرورت ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لال مرچ پاورڈر لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون حلدی لی ہے ون ٹی سپون تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک دیجگی لے لیا ہے اس سے میں نے چولے پر رکھتی ہے اب میں اس میں اوئل ڈال دوں گی ون اینڈ ہاف کپ علو میتھی بنا رہے ہیں تو میتھی جو ہے اس میں اوئل زیادہ ہی ہونا چاہیے اور ویسے بھی میں زیادہ بنا رہی ہوں اس لئے میں زیادہ ہی اوئل ڈالوں گی ون اینڈ ہاف کپ میں نے ڈال دی ہے اور اب میں اسے گرم ہونے دوں گی اوئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور اسے گولڈن فرائی کر لیں گولڈن براؤن کر لوں گی پیاس جو ہے وہ گولڈن ہو گی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹیماتر اور سبز مچے اس کو بھی میں دو منٹ کے لیے بون لوں گی اس کے اندر اب میں اس میں مسالے ڈال دوں گی نمک لال میرچ اور حلدی اور اسے میں بون لوں گی مسالے کو پانچ منٹ تک میں اس کو بون لوں گی اچھی طرح یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بون لیے میں نے اور اب میں اس میں میتھی ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے بون لوں گی پہلے میتھی جو ہے میں نے ٹوکے جی لیے اسے میں نے دو کے اچھی طرح نچوڑ لیے سارا پانی اس کا میں نے نکال دیا ہے اور اب میں اس کو اس میں ڈال دوں گی دیکھ لیں میتھی کو میں نے بون لی ہے میتھی کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک بونن ہے اچھی طرح اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اور اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور اس سے بھی پانچ منٹ آلو ڈالیں کے بعد میں پانچ منٹ تک انہیں بھی بونوں گی دیکھیں آلو بھی میں نے ڈال دی ہیں ون کیجی ہم نے آلو لیئے میں نے ڈال دی ہیں اب میں اسے پانچ منٹ تک بون لیتی ہوں میں نے آلو ڈال کے اس کو آلووں کو بھی بون لیا اچھی طرح سے تو اب میں اس میں ون کپ جو ہے وہ پانی کا ڈال دوں گی تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ اسے اسی طرح تھوڑا سا بالکل پانی ڈال کے اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں تو یہ بہت اچھے سے پک جائیں گے تو چلیں میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں ون کپ میں نے پانی ڈال دیا اور اب میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پندرہ منٹ تک اس کو پکنے دوں گی تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو چلیں ہم اب اس کو ڈال کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آلو میتھی جو ہے وہ بلکل پک کے ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہیں آپ کو یہ لیجئے ہماری آلو میتھی کی ریسپی ہو گیا بلکل ریڈی تو آپ اسے گھر پہ ضرور ڈائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اچھے اچھے کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میتھی کو دونے کا طریقہ کہ میں نے میتھی کو کیسے دویا تھا تو میں نے سب سے پہلے میتھی کاٹ لی تھی اور اس کو میں نے نمک لگا کے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مل مل کے اس کا پانی نکال دیا تھا اور پھر اسے اچھے سے میں نے دھو لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے پکانا شروع کیا تھا اگر آپ اس طرح سے میتھی کو دو کے پکائیں گے تو آپ کی میتھی جو ہے وہ بلکل بھی کروی نہیں ہوگی تو میری یہ طریقہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب ہمیں دیں اجازت کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور کہ اللہ حافظ